سدرہ سلیم کے ساتھ جو پاکستان مسلمی قنون کے راہنما خانے وال کی تحصیل جہانیاں سے رکھنے پنجاب اسمبلی اور میں اس کو برباد کرتا ہوں سنیں آپ پھرے نیوز کو تین گروپ آف کمپنیز کے مالک حاجیتہ الرحمن کے ملتان میں واقع تعلیمی ادارے ان سی بی اے میں زیرے تعلیم حاجیتہ الرحمن نے سدرہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور مبینہ طور پر نازیبہ ویڈیوز بنا کر مسلسل بلیک میل کرتا رہا اور تقریباً ایک سال کے قریب عرصہ میں اس لڑکی کو کئی بار وہ ویڈیوز دکھا کر زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا حاجیتہ الرحمن کے لڑکی سے کیا تعلقات تھے کس طرح اس کو بلیک میل کرتا تھا یہ سدرہ کی ہی زبانی سنتے ہیں میں حاج صاحب کے پاس جا رہی ہوں آج مجھے انہوں نے بلایا ہے اور مجھے اس چیز کے لئے فورس کیا گیا تھا میرے فون میں اس چیز کی سب ریکارڈنگز ہیں سب میسیجز ہیں میں کچھ یہاں پر چھوڑ کے بھی جا رہی ہوں اور کچھ جو ہے وہ وہاں پر جا کر میں وہاں پر اس چیز کی ریکارڈنگ بھی کروں گی اگر میرے اس بس میں میرے حیمت میں ہوا تو میں ان سب چیزوں کو ریکارڈ کروں گی جو آج کی دن تک میرے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے لئے آسانی پیدا کرے کیونکہ میں اس لجاب لینا چاہتی ہوں دوستو بہت ہی دل دہلا دینے والی حرکت حاجی اطاع رحمان نون حاجی اطاع رحمان ایم پی اے نون لیک یہ لڑکی کو بلیک میل کرتا رہا اسے دو سال تک استعمال کرتا رہا اس کی اس نے زندگی تباہ کی اس دلندہ صفت ایم پی اے نے اس بھیڑی اے نے اور نشتر حسبتال کی میڈیکل رپورٹ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ زیادتی کرتا رہا ہے پولس پھر بھی اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں تھی کر رہی پاکستان میں سیکسول ابیوز کے جو کیسز ہیں جو کلپریٹس ہیں وہ بغیر کسی سزا کے وہ چھوٹ جاتے ہیں پولس کی ملی بغت سے پولیٹیکل انفلوینس سے ججوں کی ملی بغت سے اور اس لڑکی کو پریش رائز کیا گیا اس سے فورس کیا گیا کہ وہ جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے اسے وہ ریٹریکٹ کر لے اپنی سٹیٹمنٹ وہ واپس لے لے وہ بدل لے اور لڑکی نے آخر کاریے کیا لڑکی نے اپنی سٹیٹمنٹ بدل لی اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لی کسی معاشرے میں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ سیریز آف ایونٹس ہے پیٹرن آف ایونٹس ہے جو یہ عام بندہ نہیں ہے ایک تو حجی ہے دوسرا یہ بندہ لاؤ میکر ہے جس نے اس طرح کی مضمون حرکت کی ہے اور ایک لڑکی کی زندگی ہماری بہن ہماری بیٹیوں جیسی اس کی زندگیاں یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں اس نے تباہ کیا ہے اسے قرار واقعی سخت سخت سزا دینی چاہیے اور یہ نون لیگ کے اندر کریمنلز گسے میں ہیں ہماری اسیمبلیوں کے اندر کریمنلز گسے میں ہیں اب یہ آپ دیکھیں قبضہ مافیا نون لیگ کے بندے انوارڈ کھوکر بدر افضل کھوکر اس کا بھائی قبضہ مافیا میں دیکھیں خلم دسگیر اس کا گجرانوالہ میں اس نے قبضہ کیا پٹرول پانپل سے پکڑا گیا ڈرگ مافیا میں دیکھیں ہنیف عباسی رانہ سناولہ اور تو اور ہمارا جو پرانا وزیر اعلا تھا اس نے جس طرح خواتین کی زندگیاں اس نے خود تباہ کی ہیں اس نے ایک ایس ایس پی کی بیوی سے شادی کی اسے اس نے پہلے اس کا گھر تباہ کیا اسے طلاق دلوائی اس سے پھر اس نے شادی بھی نہیں کی اسے اس نے چھوڑ دیا شاید کوئی نکاوکہ کیا ہوا تھا اس کی بھی زندگی اس نے تباہ کی پانچ چھ شادیاں تو اس کی ریکارڈ پہ ہیں شہباز شریف کی پھر اس کے بیٹے نے تین چار شادیاں اس نے کی اس نے آئی شاہد سے کی اسے اس کی زندگی اس نے تباہ کی اسے اس نے پولیس کے ساتھ حیرس کیا پولیس کر دی اس نے خود کروائی اپنی بیوی کے اوپر اور ہمارے بہت سے لاؤگ میکرز یہ خالی پی ایلیمنٹس ہی نہیں یہ اور بھی بہت سی پارٹیوں میں بلکہ تقریباً ساری پارٹیوں میں اس طرح کے گسے میں اس طرح کے کریمینل ایلیمنٹس بیٹھے ہیں گس بیٹھیے بیٹھے ہیں پہلے پاکستان کو اپنی صفیں اپنے اندر کے جو کریمینلز ہیں انہیں قرار واقعی سزا دے کہ اپنی صفیں صاف کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی بہنوں بیٹیوں کی اس طرح لوٹ رہے ہیں یہ اب یہ جو لڑکی ہے یہ اس کی اس کی بیٹیوں کے برابر ہے مگر اس پیڑیے نما انسان کو اسے شرم نہیں آئی یہ اب کہیں دبائی میں باگ چکا ہے یہ لوگ اپنے خجوں کے پیچھے چھکتے ہیں اور دیت کا قانون وہ بھی فلن فل ختم ہونا چاہیے اس کا گراس میسیوز ہو رہا ہے اور ہیٹس آف ٹو دا گرل فار ایکسپوزنگ ڈیٹ ایم پی اے اور اسے سخس سے سخس کڑی سے کڑی اس بندے کو سزا دینی چاہیے اور اسپیشلی یہ جو ویڈیوز کا ٹرنٹ بن گیا ہے ویڈیوز بنا کے بلیک میل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی قانون سازی بہت ضروری ہے مگر قانون سازی ہمارے ممبرہ پارلیمنٹ سے اس چیز کی کوئی امید نہیں ہے ہماری پولیس کے اندر بھی کرمنل ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑھتی ہوئے ہیں اور ٹرانسفرز بھی انہی ایس ایچوز ایس پیز پولیس کے اہلکاروں کو ملتی ہیں انہیں جرائم کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں بڑا سخت دکھ ہوئے یہ خبر دے کے کافی دنوں سے خبر چال رہی ہے